بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سامین قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق اموز بھی حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش ڈیڑھ ہزار سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نکتے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی اور سبق اموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجوب بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور سرات مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناکت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی گھر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تنبین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں ادمنان حاصل کر لوں چنانچہ مصری ڈاکٹر نے بقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع اظہر کے بعض شیوک سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی باتشید کی رداد بھی پیش کی اظہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طیبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کریں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حال اس میں مل جائے گا چنانچہ اس عالم نے داچ زیل آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حال بلا آخر مل ہی گیا چنانچہ وہ لوڈ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد برے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجئے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا نے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ اگاہ کر دیا ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیہ کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ بایا گیا ہے مزید براہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامل کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیا تلاوت کی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس کے عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراں ایمان لے آیا چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا چادہ سو سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے آپ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دو عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہیڈات میں جچگی ہوئی ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا اور لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے یہ مقدمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں کے دودھ کے وزن کیا جائے جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ